اسلام علیکم پیارے دوستو ایک دنہ بادشاہ کی کہانی بہت پہلے ایک دور دراز ملک میں لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ ہر سال اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے جو بھی بادشاہ بنتا ہے وہ اس عہد پر دستخط کرتا ہے کہ اس کی حکومت کے ایک سال بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور اسے ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا جب کسی بادشاہ کی ایک سال حکومت ختم ہو جاتی تو اسے ایک خاص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی باقی زندگی گزارتا اس موقع پر بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جائے گا اور اسے ہاتھی پر بٹا کر ملک بر کے الودائی سپر پڑ لے جائے جائے گا جہاں وہ تمام لوگوں کو آخری بار الودا کہیں گے وہ بہت ہی افسوسناک اور افسوسناک لمحات ہوں گے اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو ہمیشہ کے لیے جزیرے پر چھوڑ دیں گے ایک دفعہ لوگ اپنے بوڑے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے جب انہوں نے ایک جہاز کو دیکھا جو ابھی گھر کر تباہ ہو گیا تھا اور ایک نوجوان لکڑی کے تختے سے ٹیک لگا کر خود کو بچانے کے لیے کھڑا تھا چونکہ وہ بھی نئے بادشاہ کی تلاش میں تھے اس لیے وہ نوجوان کو اپنی کشتی میں بٹا کر اپنے ملک لے آئے اور اس سے ایک سال حکومت کرنے کو کہا پہلے تو اسے یقین نہ آیا لیکن پھر وہ ایک سال کیلئے بادشاہ رہنے پر راضی ہو گیا وہاں کے لوگوں نے اس سلطنت کے تمام اصول اور طریقے بتائے اور یہ بھی کہا کہ ایک سال بعد وہ اسے کسی خاص جزیرے پر چھوڑ دیں گے بادشاہ حد کے تیسرے دن نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں پچھلے تمام بادشاہ بیجے گئے تھے بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے جزیرہ دکھانے کا انتظام کیا گیا یہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا ان جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر بھی سنی جا سکتی تھی بادشاہ جنگل میں تھوڑا سا معاینہ کرنے گیا تمام سابق بادشاہوں کے کنکال دیکھے وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جائیں گے جب بادشاہ ملک واپس آیا تو اس نے ایک سو مضبوط اور صحت مند کارکنوں کو اکٹھا کیا وہ ان سب کو جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا کہ ایک مہینے میں جنگل صاف کر دیا جائے تمام خطرناک جانوروں کو مارا جائے اور تمام غیر ضروری درختوں کو کاٹ دیا جائے وہ ہر ماہ جزیرے کے دورہ کرتا اور خود کام کی نگرانی کرتا پہلے مہینے میں خطرناک جانور مارے گئے اور پھر بہت سے درخت کاٹ دیا گئے دوسرے مہینے تک جزیرے کو مکمل طور پر صاف کر دیا گیا تھا اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف جگہوں پر خوبصورت باغات بنائے وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور جیسے مرغیا گائے بینس بطخ اور بھیڑی بھی جزیرے پر لے گیا تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے نوکروں کو جزیرے پر ایک شاندار گھر اور ایک بڑی بندرگاہ بنانے کا حکم دیا جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں تبدیل ہو گیا نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس پہنتا تھا اور اپنے اوپر بہت کم خرچ کرتا تھا اس نے اپنی سلطنت کی زیادہ ترکمائی اس جزیرے کی تعمیر پر خرچ کی دس ماہ بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا مجھے معلوم ہے کہ مجھے دو ماہ میں جزیرے پر رہا کر دیا جائے گا لیکن میں ابھی جانا چاہتا ہوں وزیر اور دوسرے وزیر راضی نہ ہوئے اور بادشاہ سے کہا آپ کو سال ختم ہونے کے لئے مزید دو ماہ انتظار کرنا پڑے گا سال ختم ہونے کے بعد ہی آپ کو جزیرے پر رہا کیا جائے گا آخر دو مہینے گزر گئے اور بادشاہت کا ایک سال ختم ہو گیا روایت کے مطابق لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شندار لباس پہنایا اور اسے ہاتھی پر بٹایا تاکہ وہ اپنی قوم کو الودا کہہ سکے غیر متعقی طور پر بادشاہ اپنی الودائی تقریب میں بہت خوش تھا لوگوں نے اس سے پوچھا اس موقع پر پچھلے تمام بادشاہ روئے تھے لیکن تم ہس رہے ہو اتنے خوش کیوں ہوں نوجوان بادشاہ نے جواب دیا تم نے اقل مندوں کو یہ کہتے نہیں سنا جب تم اس دنیا میں بچپن میں آئے تو تم رو رہے ہو اور باقی سب ہنس رہے ہو ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو میں نے اپنی زندگی گزاری ہے جب سارے بادشاہ محل کی رنگینوں میں کھو گئے میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کیلئے منصوبہ بندی کر رہا تھا میں نے اب اس جزیرے کو ایک خوبصورت جگہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں میں اپنی باقی زندگی امن سکون سے گزار سکتا ہوں مزید اچھی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لے جزاک اللہ